اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہاپ کے آپ سب بلکل خیریت سے ہیں آپ کو میں ایم بی ای میتھمیٹیکل سوسائٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں کلاس ٹین ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری کے کوسن نمبر سکسٹین کو سمپلیفائی کریں گے کوسن کی سٹیٹپنٹ یہ ہے کہ سولف دا ایکوئین اور سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے ایک ایکوئین ہے جس میں چار لینئر فیکٹرز کو ملٹیپ لائے کیا گیا ہے پلس 360 ایکوال ٹو زیرو تو پہلا جو لینئر فیکٹر ہے وہ ایکس مائنس ون دوسرے میں ایکس مائنس ٹو تیسرے میں ایکس مائنس ایٹ اور چوتھے لینئر فیکٹر میں ایکس پلس فائف آپ لوگوں نے اس کوسن کو سولف کرنا ہے اور اس میں جو انون ویریابل ایکس ہے اس کی ویلیوز کو فائنڈ کرنا ہے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس ایکوئین میں جتنی اس کی ڈگری ہوتی ہے اتنی ہی میکسیمم پوسیبل ویلیوز ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس ایکوئین میں میکسیمم جو ہے نا ملٹیپ لائے کرنے کے بعد فور ڈگری دکھائی دے رہی ہے تو اس کے میکسیمم چار آنسر آئیں گے تو آئیے چلتے ہیں قسطن کو سمپلیفائی کرتے ہیں قسطن کی سمپلیفکیشن میں آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ سولیوشن لکھنا ہے اور سولیوشن کے بعد آپ لکھیں گے گیون ایکوئین گیون ایکوئین جیس ٹوڈینٹس کیونکہ کوسن جو ہے نا وہ بورڈ کے پیپر میں نہیں لکھا جاتا تو آپ وہاں پہ اس میں گیون ایکوئین ضرور لکھیں گے سولیوشن میں x-1 multiply by x-2 multiply by x-8 into x plus 5 plus 360 equal to 0 تو سٹوڈینٹس یہ ہم نے ایک گیون ایکوئین لکھی ہے اب ہم نے اس ایکوئین میں دو دو لینئر فیکٹرز کو ملٹیپلے کرنا ہے مطلب دو لینئر ایکسپریشن کو ملٹیپلے کر کے پھر اس کے بعد ہم substitution method لگائیں گے پھر اس کو simplify کریں گے تو ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو multiply کرنا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کو multiply کرنا ہے and then آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس کو further simplify کرنا ہے تو سٹوڈینٹس جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے ان دونوں کو multiply کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ اس میں جو constant value minus 1 ہے اور اس میں minus 2 ہے دونوں کو جب ہم add کریں گے تو answer minus 3 آئے گا اسی طرح یہاں پہ constant minus 8 موجود ہے اور یہ plus 5 ہے ان دونوں کو بھی add کرنے سے minus 3 answer آئے گا تو same answer آنے کیا جیسے ہم ان کو multiply کر رہے ہیں تو اب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو multiplication کے لیے students آپ نے اس first term کو یہ جو first term x ہے اس کو آپ نے ان دونوں سے multiply کرنا ہے x multiply by x minus 2 and پھر اس کے بعد negative 1 آئے گا minus 1 کے بعد آپ نے x minus 2 لگانا ہے اور یہ bracket clause کر دینا ہے students آپ نے کیا کام کیا اس x کو بھی ان دونوں سے multiply کر دی اور minus 1 کو بھی ان دونوں سے اب آپ نے اس x minus 8 کو x plus 5 سے multiply کرنا ہے x کو multiply کریں گے x plus 5 ساتھ اور پھر ہم اس minus 8 کو multiply کریں گے x plus 5 کے ساتھ اور last میں جو آپ کو plus 360 دکھائی دے رہا ہے وہ as it is آجے گا اور equality کے right side پہ 0 تو students اب آپ نے اس x کو اس سے multiply کیا تو جب اس کو multiply کریں گے یہاں پہ x square دیکھنے کو ملے گا پھر جب آپ اس x کو minus 2 سے multiply کریں گے تو minus 2 x آجائے گا اب اسی طرح ہاں جب اس minus کو minus 1 کو x سے multiply کریں گے تو minus x دیکھنے کو ملے گا اور minus کو جب ہم اس minus 2 سے multiply کریں گے تو یہ plus 2 آجائے گا اور یہ bracket close ہو جائے گی اب students آپ نے اس x کو اس x سے multiply کر دیا تو یہاں سے x raise to par 2 اور جب اس x کو 5 سے multiply کریں گے plus 5 x آجائے گا اسی طرح جب آپ اس minus 8 کو x سے multiply کریں گے تو minus 8 x ملے گا اور minus کو جب 5 plus 5 سے multiply کریں گے تو minus 40 ملے گا اور یہ bracket close کرنے کے بعد plus 360 equal to 0 آجائے گا ok students so آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کو merge کرنے سے یہ دونوں similar terms ہیں جس میں variable x آ رہا ہے اور اسی طرح یہاں پر یہ دونوں similar terms ہیں جب ہم ان دونوں کو add کریں گے تو یہاں سے آپ کو x raise to par 2 minus 3x plus 2 اور یہاں پر second expression میں x square بڑی value کونسی ہے 8 تو بڑی value کا sign لگائیں گے دونوں opposite sign ہے different sign ہے تو آپ نے بڑی value میں سے چھوٹی value کو نکال دینا ہے تو minus 3x آجائے گا and last میں minus 40 as it is آجائے گا اور equality کے plus 360 بھی as it is آجائے گا اور equality کے اس side پر 0 آجائے گا یہاں پر 0 آجائے گا ok students تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اب آپ نے ان دونوں کو دیکھیں تو اس میں x square minus 3x موجود ہے اور یہاں پر بھی x square minus 3x موجود ہے آپ یہاں پر x کی جو values ہیں x square minus 3x اس کو آپ let کریں گے so اب ہم یہاں پر let x square minus 3x ہم اس کو کوئی variable put کر دیتے ہیں m x square minus 3x کو ہم نے m put کر دیا تو اس کی جگہ پہ یہاں پہ یہ جو section آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے putting putting x square minus 3x is equals to m جب آپ اس میں put کریں گے تو یہ result آپ کو کچھ ایسا دکھائی دے گا m plus 2 into m minus 40 اور اس کے بعد plus 360 equal to 0 ریپلائے کریں گے تو یہاں سے 80 اور last میں 360 as it is آجے گا اور equality میں 0 دیکھنے کو ملے گا so students اب ہم ان دونوں کو جب add کریں گے تو بڑی ویلیو ہے 40 اور چھوٹی ویلیو ہے 2 آپ نے کیا کام کرنا ہے first term لکھنے کے بعد بڑی ویلیو کا sign لگانا ہے اور یہاں پہ 38m آجے گا اور ان دونوں میں سے جو بڑی ویلیو ہے اس کا sign لگے گا اور 360 میں سے جب 80 آپ نکال دیں گے تو آپ کو یہاں سے 280 دیکھنے کو ملے گا plus sign کے ساتھ equal to 0 اب students یہ ایک quadratic equation بن چکی ہے variable m کے اندر یہ جو آپ کے پاس equation ہے یہ quadratic equation بن چکی ہے اب آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو by factorization method کریں آپ اس کے اوپر quadratic formula لگائیں یا آپ اس کو completing square method سے کریں وہ آپ کی اپنی choice ہے question میں کوئی method indicate نہیں کیا ہوا کہ آپ نے specifically اسی method سے کرنا ہے یہ آپ کی اپنی choice ہے تو ہم اس کو factorization method سے کریں گے by factorization method by factorization method students factorization method جو ہے نا اس میں middle term break کرنی ہوتی ہے اب دیکھیں اس میں جو first term ہے نا m² اس کو آپ نے last والی term سے multiply کیا تو یہ آپ کو plus 280 دیکھنے کو ملے گا 280 m² آپ نے کیا کام کیا آپ نے first term کو یہ جو first term ہے اس کو last والی term سے multiply کیا اب آپ نے ایسے دو نمبر سوچنے ہیں جن کو multiply کریں تو 280 m² آئے اور ان کو add کریں تو middle term یہاں پہ minus 38 آئے تو students minus یہاں پہ آ جائے گا 10 m اور اس کے بعد minus 28 m اگر ان دونوں کو multiply کیا جائے تو یہ بنتا ہے plus 280 m² جب ان دونوں کو add کیا جائے گا تو یہ بنتا ہے minus 38 m تو middle term breaking ہم نے یہاں پہ کی تو یہ بن جائے گا minus 28 m minus 10 m plus 280 equality 0 یہ وہ دو نمبر ہیں جن کو multiply کرنے سے دونوں conditions fulfill ہو رہی ہیں ان دونوں کو add کرنے سے middle term بنتی ہے یہ minus 38 m اور ان دونوں کو multiply کرنے سے plus 280 m² بنتا ہے now first two terms میں دیکھیں تو class یہاں پہ first two terms میں m common لیا تو یہاں سے m minus 28 دیکھنے کو ملے گا last two terms دیکھیں last two terms 10 پہ divisible جب 10 common لیں گے تو یہاں سے m minus 28 دیکھنے کو ملے گا یہ والا جو negative sign ہے یہ والا یہ اس negative کو common لینے سے آپ کو یہاں پہ ملا ابھی میں یہاں سے جو extra چیزیں ہیں اس کو remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ تاکہ اس question کو سمجھنے میں کوئی problem نہ آئے یہ جو additional things ہیں یہاں سے اس کو ابھی ہم remove کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم proper way میں آگے continue کریں گے تو students یہ ہمارے پاس common لینے کے بعد اس طرح سے expression بنے گا اب اس پورے expression میں دیکھیں تو اس پورے expression میں m minus 28 common آ رہا ہے m minus 28 یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی جب یہ common لیں گے یہاں سے m آ جائے گا اور ادھر سے minus 10 آ جائے گا اور equality 0 اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ دو linear factors بن چکے ہیں variable m تو ہم یہاں پر لکھیں گے ادھر یا ایدھر اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ایدھر we can write m minus 28 equal to 0 اور m minus 10 equal to 0 تو students یہاں پہ اب ہم نے m کی value کو put کرنا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے putting جو شروع میں ہم نے m put کی اتھنا x square minus 3x اب ہم نے دوبارہ یہی چیز put کرنی ہے putting m is equal to x square minus 3x we have اور وی گٹ آپ نے اس m کی جگہ پہ جب put کی values تو یہاں سے x square minus 3x and minus 28 equal to 0 یہ ایک quadratic equation بن چکی ہے اب ہم نے اس جگہ پہ بھی جہاں پہ m دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ m کی جگہ پہ value replace کی تو اس میں x square آجائے گا minus 3x آجائے گا اور اس کے بعد minus 10 equal to 0 آجائے گا اب یہ دو quadratic equations ہیں اب آپ کی اپنی choice ہے آپ اس کو کس method سے کرتے ہیں تو میں تو ان کو quadratic equation ہوتی ہے na factorization method سے اس solve کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ x square آجائے گا ٹھیک ہے یہ minus 3 کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 7x plus 4x اور یہ minus 28 equal to 0 دیکھیں ہمارے پاس یہ دو numbers ہیں ان دو numbers کو multiply کرنے سے minus 28x square بھی آرہ ہے اور ان دونوں کو add کرنے سے minus 3x بھی آرہ ہے تو students ہم نے آجائے گا اب اس کے last two terms ہیں اس میں سے آپ نے دیکھا کہ دونوں 4 پر divide ہوتی ہیں جب اور یہاں سے x plus 4 equal to 0 آئے گا تو students یہاں سے ہمارے پاس جب 7 left hand side میں آئے گا تو یہ plus 7 بنے گا اور اس طرح ہم نے x value کو find کر لیا اور ادھر سے x negative 4 آجائے گا دوسری x value کو find کر چکے ہیں اسی طرح دو values middle term کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 5x and plus 2x جب minus 5x میں سے 2x کو subtract کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس minus 3x دیکھنے کو ملے گا اور یہ last ور term بھی آ جائے گی دونوں condition فلفل ہو رہی ہیں ان دونوں کو multiply کرنے سے minus 10x کے را دونوں کو add کرنے سے middle term آ رہی ہے تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے x یہاں سے common لینا ہے تو students جب ہم x common لیں گے x minus 5 دیکھنے کو ملے گا remaining elements میں اور جب یہاں سے plus 2 common لیں گے again x minus 5 دیکھنے کو ملے گا x minus 5 number 1 میں x minus 5 equal to 0 اور یہاں سے x plus 2 equal to 0 تو students یہاں سے آپ easily x کی value ہے وہ 5 مل جائے گی اور یہاں سے جو آپ کے پاس x کی value ہے وہ minus 2 مل جائے گی تو ہم نے اس طرح چار values کو find کر لیا آئیے چلتے ہیں اس solution set جو solution set آئے گا اس میں چار values آئیں گی پہلی جو value ہے وہ minus 4 آئے گی دوسری value minus 2 آج جائے گی تیسری value 5 آج جائے گی اور چوتھی جو value ہے وہ 7 آج جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا question جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ substitution method تو students یہ question تھا آپ کو اچھے دریقے سے سمجھ میں آ چکا ہے تو اپنے تمام دوستوں تک میڈیوز کو بھی شیئر کریں جو چینل پر نئے students ہیں وہ اس چینل کو subscribe کریں تاکہ مزید ویڈیو کی جو update ہے وہ easily آپ تک پہن سکے اللہ حافظ